ملکم ٹو آبر چینل دوستو اربل جوکر ڈرامس رویل اگام کے نیکس ٹانویل اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ آلی سے ایک بار پھر قاسم صاحب کے پاس آتی ہے اور قاسم صاحب کو کہتی ہے کہ آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ آخر آپ کیا چاہتے ہیں افنان اور رمشا کو ایک کرنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے جس پر بڑے ہی غصے سے قاسم کہتا ہے کہ بیٹا میں نے تو کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا اور تم میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہو جس طرح تم رمشا کے ساتھ کر چکی ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں خود بھی نہیں چاہتا کہ اب رمشا اس گھر میں کبھی بھی آئے رمشا اب اس گھر میں نہیں آئے گی علیزے کہتی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے اگر رمشا اس گھر میں آئی تو میں سچ میں اس گھر کو برباد کر دوں گی یہ بات سن کر قاسم کہتا ہے کہ علیزے تمہاری وجہ سے یہ گھر پہلے بھی برباد ہی جو ہو چکا ہے جو کوئی تم افنان کے ساتھ کر چکی ہو جس طرح تم اب رمشا کے بچے کی جان لے چکی ہو تم اس حد تک پہنچ جاؤ گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ بات سن کر علیزے کہتی ہے کہ افنان اور میرے بیچ جو بھی آیا میں اسے ختم کر دوں گئی اور میں آپ کو س ہم جا رہی ہوں کہ رمشا کو کہیں کہ وہ افنان سے جتنا دور رہے گی وہ ہی اس کے لیے بہتر ہے اگر افنان میرا نہیں ہو سکتا تو میں افنان کو کسی کا بھی ہونے نہیں دوں گی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سلمہ ایک بار پھر رمشا کو کہہ دیئے کہ بیٹا اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے تم اس طرح پریشان رہو گی تو اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاؤ گی مانتی ہوں کہ شانی اسے کا ت یہ ضرور ہے لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا وہ تمہارے پاس آ کر تم سے معافی مانگے گا یہ بات سن کر ایک بار پھر رمشا کہتی کہ چچی جان مجھے شانی کی باتوں پر ذرا بھی افسوس نہیں لیکن میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے میں کبھی بھی علیزے کو معاف نہیں کروں گی اس کی وجہ صرف اور صرف علیزے ہے سلمہ کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تو تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ ایسی حالت میں گھر سے باہر نہیں نکل دے لیکن جو کچھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب تمہیں بہادر بننا ہوگا یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسی کوئی بھی بات ہو یہ بات سن کر اب رمشا ایک بار پھر خاموش ہو جاتی ہے سلمہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی شانی نے کیا مجھے شانی سے بات کرنی ہوگی میں نہیں چاہتی کہ آئندہ شانی کبھی بھی تم سے غصے سے بات کرے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اپنا ان بڑے ہ اپنی ففو کو کہتا ہے کہ آپ علیزے کو لے کر اس گھر سے چلی جائیں میں اب علیزے کو اس گھر میں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا علیزے کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا رمشا کی زندگی برباد ہو گئی میری نفرت میں وہ اس حد تک بڑھ جائے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ بات سن کر افشین کہتی کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا میں نہیں چاہتی کہ اب ایسا کچھ بھی ہو یہ بات سن کر افنان کہتا ہے کہ یہاں کئی زندگیاں علیزے کی ایک زد کی وجہ سے برباد ہو گئی میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہا تھا جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ صرف اور صرف علیزے ہے میں علیزے کو کبھی بھی معاف نہیں کرو گا علیزے نے رمشا کے ساتھ بہت غلط کیا یہ بات سن کر افشین کہتی ہے کہ میں جاگ کر رمشا سے معافی مانگ لوں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ رمشا سے معافی مانگنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے